اکٹا اے ف ایکس یا کوئی بھی اے فوران ایکسچینج جو بھی سائٹ ہیں ساری کی ساری سٹھائ tricky آپ کو صرف آپ کے پیسے کی قدر کسی کو آپ کے پیسے کی قدر نہیں کیا اسلام علیکم میلینے رو میں ہوں ڈرالچہاûالا ملینے ایرو سیدھی سادھی چیزوں میں میں مرے پر اعتبار ہے کہ میں آپ کو بتانے جا رہا رہا ہوں صاف الفاظ لفظ میں کہ اکٹا اے ف خ یا کوئی بھی اے ف اور ایکسچینج جو بھی سٹھائی Turki ساری کی ساری سٹھائی Пр unknown کیسے سکیم ہیں بڑی ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ میں بھی شیئر کر سکتا ہوں ابھی کروں گا بھی لیکن اگر آپ کو میرے پر اعتبار ہے تو ابھی ہاں پر ویڈیو چھوڑ کے چلے جنگ کیونکہ جو آگے میں ڈیٹیل آپ کو بتانے والا ہوں میری بڑی کابلیت ہے اس میں کروڑوں میں اس انڈسٹری میں لگا چکا ہوں اپنی بروکرج نیو یوک کسلٹنز کو پانچ سو ڈالر پر گھنٹہ دے کے میں کھڑی کرنے والا تھا اور درمیان میں میں روک گیا جب مجھے پتا چلا کہ آپ کو کیا کچھ کرنا پڑتا ہو مجھے سمجھ آگئی کہ اس میں ایتکس کوئی نہیں ہے حرام ہے اور آپ کو بہت کچھ میں نے اس میں سیکھا جو اول چیز جو میں نے اس میں سیکھی وہ یہ تھی کہ آپ کو اگر آپ کی position winning ہے اگر losing ہے تو زندہ بات اگر آپ کی winning ہے تو ہم بہانہ لگا دیں گے جی insufficient liquidity یا ہم کہہ دیں گے slippage کی وجہ سے tick کی وجہ سے ہم نے آپ کی position cancel کر دی ہم نے شروع ہی نہیں کی ہم آپ کو دیکھو ایف ایکس پرو کو آپ جانتے ہو نا اکٹا ایف ایکس کا میں نے لگایا تھا یہ دو ہفتے پہلے لگایا تھا کہ آپ کو کون سا سکیم مجھے میں ریسرچ کروں کس پہ ویڈیو بناوں تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ اکٹا ایف ایکس کو پہ بناوں اس لیے میں بنا رہا ہوں اور ای تنک میں کافی قابل ہوں قابلیت رکھتا ہوں to actually tell you about this بڑا بھائی بھی ہوں اور میرا فرض بھی بنتا ہے اور میں جو اسلام کا اصول ہے اپنے بھائیوں کے لیے وہی چیز چونو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو تو اس کا الٹ بھی ہے اگر آپ کو ایک چیز نہیں پسند تو دوسرے کو بھی روکو میں آپ کو روک رہا ہوں مجھے یہ چیز نہیں پسند it is حرام میں اس کو حرام قرار دوں گا رات کو اب میں ڈیٹیلز میں جا رہا ہوں technical چیزیں بات کر رہا ہوں جس کو ایف ایکس فارن ایکچینج کا پتہ ہے وہ سمجھے گا جو لوگ نہیں ہیں جو نہیں ہیں لیکن پانچ چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں جو وہاں پہ مجھے بتائی گئی تھی یہ لوگ کر رہے ہیں spread آپ نے low دینی ہے octa والے 0.06 دے رہے ہیں میں کہتا ہوں 0.0 بھی ہو ٹھیک ہے آپ کو صرف ایک position کا charge کریں پھر بھی آپ اس کو خاتمت لگائی ہے 0.1 بھی ہو forget it regardless مایکرو lot ہو جو بھی lot ہو it does not matter پھر جی اپنا یہ کہتے ہیں کہ جی deposit چھوٹا رکھو کیوں دیتے ہیں آپ کو اور آسان بنا دیتے ہیں تاکہ آپ عادی ہو جاؤ آپ کو یہ جوا ہے نا آپ اس کے فوڑی عادی ہو جاؤ اگر زیادہ entry ہوگی cost of entry ہوگی سو ڈالر دو سو ڈالر آپ سوچو گے پچیس ڈالر کوئی بھی ڈال سکتا بیچ میں ٹھیک ہے پچیس ڈالر چسکا لگ گیا پھر بندہ slip ہوتا ہی جاتا ہے پھر کیا جی deposit match کرو اچھا پچیس ڈالوں گا تو پچاس اور یہ دیں گے ٹھیک ہے سوری پچیس اور دیں گے پچاس ہو جائے گا یہ لوگ 50% آپ کو extra دیتے ہیں آپ کے deposit پہ کون business ایسے دیتے ہیں especially financial جہاں پہ آپ کو پتا کہ بھائی اتنی loss ہو سکتی ہے بٹ یہ دیتے ہیں کیوں یہ دیکھو یہ جو ابھی آپ کے سامنے میں نے screenshot شیئر کی ہوئی ہے یہ مجھے اشتھیار دیکھا ہے fx pro کا fx pro بہت بڑا اتنی octa fx جتنا بڑا اشتھیار لگاتا رہتا ہے لیکن یہ tier 1 regulated ہے تو tier 1 regulation جو ہے اس کو مجبور کرتی ہے کہ آپ بتاؤ کہ آپ کے بندے جو آپ پہ انویسمنٹ کرتے ہیں کتنے loss کھاتے ہیں تو نیچے کیا لکھا ہوا ہے 86.3 فیسے جو بندے ہیں وہ loss کھاتے ہیں پھر یہ ای ٹوڑوں کا اشتھیار دیکھ لو ایڈیوکے کی بہت بڑی چیز ہے بھلا یہ اس کو یہ بھی tier 1 regulated ہے تو نیچے کیا لکھا ہوا ہے 67% جو لوگ ہیں جو ریٹیل انویسٹر ہیں loss کھاتے ہیں میں آپ کو وہ چیز کیوں دوں گا جس میں اتنی زیادہ loss ہے ٹھیک ہے پھر یہ ہوئے سیانے ایڈیوکے کے اب یہ کمپنیاں تارگٹ کس کو کاری ہیں جو مجھے وہاں بتایا گیا تھا جی third world countries کو تارگٹ کرو جہاں پہ فائنانچل ایڈیوکیشن ہے ہی نہیں ہے انڈیا پاکستان میں فائنانچل ایڈیوکیشن آپ کو بتائی نہیں جاتی آپ کو تو بتایا جاتا ہے بہت نہیں بہت ساری اوٹ پٹنگ چیزیں الجبرا شبرا بتائی جاتی ہیں جو آپ کے کبھی زندگی میں کام نہیں آنی تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے آپ لوگ ان کے جانسو میں آ جاتے ہو ایڈیو ایڈاپ لوزنگ یور منی ٹھیک ہے تو یہاں پہ سستہ اشتہار دینا اور آپ پھر بھی پاؤنڈ ڈالرز یوروز میں ہی ڈپاؤزٹ دیتے ہو اور یہاں پہ امیر لوگوں کی کمی نہیں ہے لوگوں کی جن کو امیر ہونا ہے رات و رات اور سمجھتے ہیں بھائی یہی بزنس ہے اس میں پیسے لگائیں گے اور فوراں پیسے ہم کما پائیں گے اور یہ نہیں ہے پھر وہ اس میں چلے جاتے ہیں ڈکٹڈ ہو جاتے ہیں آدھی ہو جاتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ کچھ اور چیزیں جو ہمیں کہی گئی تھی کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کبھی ان کو ویڈروہ نہیں کرنا دینا ان کو نا ایم ٹی این پہ لگا دینا ان کو وی آئی پی سٹیٹس دینا ان کو ایکسٹرا پیسے دینا کیا ہوگا ہر کار یہ لوس کر رہی دیں گے وہ اپوزیشن اور آپ کو کچھ بھی نہیں دینا پڑے گا ایک تھریشور لگا دینا کہ بھائی پچاس ڈالر سے نیچے ہم دیتے کوئی نہیں اس پہ آٹھ ہٹ نونو دس ڈالر ویڈروئنگ فیز لگا دینا سارا کچھ یہ لوگ کرتے ہیں میری جو مقصود سی ریسرچ رہی ہے جن لوگوں سے میری بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ویڈروہ کرنہ ہی نہیں دیتے پیسے ہمیشہ بہانہ یہ ہوتا ہے یہاں پہ پھنس گئے ہیں وہاں پھنس گئے ہیں اپنا کاؤنٹ چیک کرو ہمارا چیک کرو اور پھر ہموشی آخری چند اگر چیزیں میں کہوں تو یہ بھی ہے کہ بھائی لیوریج یہ لوگ بہت زیادہ دیتے ہیں لیوریج کیوں آپ کو دیتے ہیں آپ میں لالچ ہوتا ہے بھائی ایک ٹک بھی اوپر گئی تو اللہ اللہ بہت سارے پیسے کما جاؤں گا ٹوٹلی اس کے برقس ہوتا ہے یہ جو مارکٹ کے اصلی ٹک ہوتے ہیں اس کو ڈیلے کرتے ہیں اور آپ کی پوزیشن والٹیلٹی کے اندر آپ کی پوریہ سنائپ کر جاتے ہیں اگر آپ نے ایک ڈالر لگایا پانچ سو آپ نے لیوریج رکھی ہوئی ہے تو پانچ سو ڈالر تک آپ کا چلا جاتا ہے جاتا ہے نا it does not matter lot کتنے سائز کے ہیں but they will wipe you out اور پھر آپ کو ہمیشہ تھا او نہیں نہیں میں پھر ڈالتا ہوں مجھے پتہ اگلی بار میں جیت جاؤں گا جوا بن جائے گا اور پھر اہرکار اگر آپ کو میں روکوں گا تو آپ کو روکوں گا ان بندوں سے جو آپ کو آپ کو اپروچ کرتے ہیں فیملی میمبر ہوں گے دور درار کے ہوں گے مجھے یہاں پہ نیچے کامٹس میں بھی گالیاں نکالیں گے دیکھو میں نے بڑا پیسہ کامائی جی میں بڑا میر ہو گیا ہوں اس میں 99.9% people do not win in it it's a it's it's financial suicide business تو ہے نہیں تجارت تو ہے نہیں تجارت تو ہے نہیں تجارت تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ان کے وائف نے کی ان کے صحابہ نے کی that's what i want to push you towards جو آپ کو بھی کریں گے کہ مجھے دس لاکھ دو میں ہر مہینے کے آہر میں آپ کو دو دو لاکھ دے دیا کروں گا یہ آپ میں ساتھ انویسٹ کرو میں بڑا تغرا ٹرےڈ ہوں فلانا ٹنگا no آپ کو صرف آپ کے پیسے کی قدر ہے کسی کو آپ کے پیسے کی قدر نہیں ہے وہ بندہ جوئے کا عادی ہے اپنے پیسے اس نے اورا دیا ہے اب اوروں سے ڈونڈ رہا ہے اتنا بڑا وہ اپنے پیسے لگائے ایک ڈالر کو دس بنائے دس کو ہزار بنائے اسو فورت اسو فورت وہ آپ کے پیسے کا کیوں موتا جائے yes so simply put آپ نے اس کو ہاتھ نہیں لگا نا اس کو ایتھیکل سکم پھر اس لئے بول رہا ہوں کانونی طور پر because کانونی طور پر میں اس کو روک نہیں سکتا i can't جس طرح میں یہاں ہی بیٹھ کے آپ کو کہا تھا کہ forever living is an ethical scam کیونکہ ان کو میں روک نہیں سکتا they do exist وجہات آپ کو بتائی تھی اور آخر میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ اگر آپ کو پھر بھی کرنا ہے تو جی بسم اللہ آپ کرو میں آپ کو stop نہیں کر سکتا یہی ایڈوائز میں ابھی آپ کو دے رہا ہوں اگر آپ کو پھر بھی خورک ہے and you want to do it جاؤ کرو میں جی بسم اللہ بھی نہیں بولوں گا جاؤ کرو آپ کو کئی بار سبق صحیح یاد رہتا ہے جب آپ کو تھپر اس کے ساتھ استاد مارے تو میں تو استاد تو نہیں ہوں آپ کا بڑا بھائی ہوں حیر خواہ ہوں ابھی مان جاؤ تو ٹھیک ہے وہی پیسہ تجارت پر لگا دو آپ کا خوصلہ بڑھ جائے گا بڑی مشکل سے پیسہ گھٹھا ہوتا ہے okay that's it all i want to say باقی آپ کی مرضی میں ہوں ذات چاہے والا میرا کام تھا آپ کو یہاں پہ سمجھانا اگر آپ کو فائدہ ہوا ہے تو good and lovely subscribe شائب کر لو and i'll see you in another video انقریب پاکستان زندہ باد ہے اسلام علیکم میں نے زیادہ ڈیٹیلز نہیں دیئے یہ دوسری پر record کروں ویڈیو پہلی بعد انتہائی ڈیٹیل میں گیا تھا اور میری جو ٹیم میں کیمرے کے پیچھے کو کہی رہی تھی نہیں یہ عام عوام کو سمجھ نہیں آنی جتنا مجھے پاتا ہے میں بہت ڈیٹیل میں گیا تھا یہاں پہ میں نے صرف مختر سا عرصہ رکھا ہے okay i could go into lot more ڈیٹیلز 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 ڈیٹیلز